اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید سعودی وزارت تعلیم کے جانب سے غیر قانونی تارکین کے بچوں کو اسکولوں میں داخلے کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے جس پر بہت سارے ویڈیوز بھی بن چکے ہیں لوگ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہی خوشخبری غیر قانونی تارکین کے بچوں کو اسکولوں میں داخلے کے اجازت مل چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں اس خبر کو ہم کور کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے کہ آیا یہ واقعی ہی خوشخبری ہے یا پھر بعد آزا یہ غیر قانونی تارکین کے لیے مسئبت بھی بن سکتا ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دے کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس خبر کو دیکھتے ہیں یہاں پر جو خبر آیا ہے وہ سعودی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے بچوں کو نئے تعلیمی سال کے دوران داخلی کے موقع دیے جائیں گے یعنی سعودی عرب میں ایسے پیملی جو غیر قانونی ہو چکی ہے لیکن جو نئے تعلیمی سال میں اپنے بچوں کو مطلب اسکول میں داخلہ کرانا چاہتے ہیں تو سعودی قومت وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ ہم اس کو داخلہ دیں گے لیکن یہاں پر اگر آپ شرائط جانیں گے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ سرکاری اسکول انتظامیہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بچوں کو داخلہ فارم پر اہم کرے گا اور انہیں ہدایت کی جائے گی کہ وہ ضروری کروائی کے لیے متعلقہ گورنریٹ سے رجوع کریں گورنریٹ سے منظوری کے بعد فارم اسکول میں جمع کرایا جائے گا یعنی اس کا داخلہ پھر ہو جائے گا آپ کو اسکول کی طرف سے ایک فارم دیا جائے گا آپ کو اسے فر کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو گورنریٹ سے اس کی منظوری لینے ہوگی منظوری ملنے کے بعد آپ کی بچے کا داخلہ ہوگا لیکن یہاں پر مزید بتایا گیا ہے کہ جو فارم ہے فارم میں طالب علم اور اس کے والدین کے کوئب درج کرنے ہوں گے یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے جو کوئب ہے وہ درج کرنے آپ کو ہوں گے پاسپورٹ یا اقامہ یا وزرڈ ویزہ جس پر بھی آپ ہو بیانی کے مطابق معلومات آپ کو درج کی کرنے ہوگی اس کے علاوہ مستقل رہائش کا پتہ رابطے کے لیے مطلوبہ معلومات بھی درج کرنے ہوں گے آپ کو اس کے علاوہ بچے کی سرفرست کو یہ اقرارنامہ بھی جمع کرانا ہوگا کہ اس کے پاس قانونی اقامہ نہیں ہے اور وہ تعلیمی سال کے دوران اپنے قیام کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے ضروری شنختکار دستویزات حاصل کر لے گا تو یہ ان کی انتہائی سخت شرائط تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئیب بھی درج کرنے ہوں گے اس کے علاوہ اس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ بیانی کرنے ہوگی کہ اس سال آپ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں لائیں گے اقرارنامہ بھی آپ کو دینا ہوگا مان لو آپ نے اقرارنامہ سائن کیا کہ اس سال آپ اپنے آپ کو قانونی بنایں گے اور بعد آزا اگر آپ نہیں بنا پئے تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا یہ تو پھر آپ کے لیے مسئبت ہی بن سکتا ہے تو یہ خبر کچھ اس طرح ہے ایسا نہیں ہے جس طرح لوگ اس کیو پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ غیر قانونی ترکین کے بچوں کے لیے خوشخبر ہے اور اب وہ جا کے اسکول میں داخلہ لے سکتے ہیں شرائط آپ سب نہیں سنیں جو کہ کوئی بھی پورا نہیں کر پائے گا یہ خبر صرف ایسے فیملیز کے لیے ہے جو یہ جانتے ہیں کہ ان کا اقامہ اگر ختم ہے کچھ چوٹا مٹا مسئلہ ہے اور آنے والے دنوں میں وہ کلیر ہونے والا ہے تو یہ فارم وغیرہ پور کر کے وہ اپنا بچے کا جو داخلہ ہے وہ کرا سکتے ہیں باقی جو ایسے فیملی ہے مطلب کفیل نے جن کے خلاف اروپ کر دیا ہو کوئی بڑا مسئلہ ہو تو یہ خبر ان کے لیے پھر خوشخبری نہیں فائی پھر مسئبت ثابت ہو سکتی ہے بارحال خبر سے ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کر دیا کہ یہ خبر کی حقیقت تھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ